اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسندہ رہا ہوگا آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ انتہائی اہم سوال ہے ہم نے بارہا سنا ہوگا بھوت چڑیل اور پری کے بارے میں یہ کیا ہے کیا یہ تینوں ایک ہی ہیں بچوں کو ان کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں شیخ سے شیخ ہم سب سے پہلے آپ کو استقبال کرتے ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کے شو میں کہ یہ بھوت چڑیل اور جو پری ہیں ان کی کیا حقیقت ہے کیا یہ تینوں ایک ہی ہیں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ وبرکاتہ بھوت چڑیل اور پری دیکھیں بھوت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو شیطان کے معنے میں ہوتا ہے تو اس سے انکار نہیں ہے اگر شیطان کو بھوت کہتے ہیں تو شیطان کا ذریعہ قرآن میں ہے لیکن ایک دوسرا استعمال ہے جو بلکل غلط ہے وہ کیا کہ جو لوگ مر گئے ان کی روحیں آتی ہیں وہ بھوت ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے وقت سے پہلے مر گیا تو اس کی روح بھٹکتی ہے آتما جس کو بولتا ہے آتما یہ آتما ہیں تو ان کو بھی بھوت کہا جاتا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اس معنی میں بھوت کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی روح واپس آتی ہے سوران ترمیزی کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابی رضی اللہ کے والد عبداللہ رضی اللہ کی شہادت ہوئی تو جابی رضی اللہ پریشان تھے تو ان کو تسلیح دینے کے لئے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارے اببا سے اللہ نے کیا کہا اللہ تعالی نے کہا کہ عبداللہ جو مانگو میں دوں گا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ پھر شہید ہوں اور یہ مقام پاؤں تو اللہ تعالی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آیا وہاں نہیں جا سکتا تو یہ روحیں آ نہیں سکتی ہیں روحوں کے نام پہ جو بھوت کی بات ہوتی وہ غلط ہے البتہ بھوت شیطان کو بھی کہتے ہیں تو اس معنی میں ہے یہ بھوت کی بات ہوگی اور آگے چڑیل جو آپ نے کہا تو چڑیل بھی یہی مطلب ہے اگر شیطان میں جو مونس ہے اس کو چڑیل کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے جو صحیح بخاری وگر کروایا تھے کہ بیتر خلا میں جاؤ تو پڑھو اللہمینی آود بکا من اللہ خوبصی والخبائیس جو لیڈیس شیطان ہوتی ہیں تو یہاں جو خوبص ہے یہ خبیس کی جمعہ ہے اور خبائیس جو ہے وہ خبیسہ کی جمعہ ہے تو اس حدیث سے اس دعا سے کیا پتا چلا شیطانوں میں میل فی میل دونوں ہوتے ہیں تو جو فی میل شیطان ہے اس کو چڑیل کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے یعنی وہی شیطان مونس اگر مختلف شکل کے ساتھ اگر آئے تو ہو سکتا ہے اس کو چڑیل کہتے ہیں لیکن ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ چڑیل کا پیر جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے نہیں نہیں ایک بات یہ بھی واضح کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آتما ہے غورت کی اس کو بھی چڑیل کہتے ہیں وہ نہیں صحیح ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ پیر الٹا ہوتا ہے تو یہ چیز لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے باقی قرآن کی کسی آیت میں اللہ کے نبی سلم کی کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے کہ ان کے پاؤں الٹا ہوتے ہیں ہاں ایک جو شیطان ہے مرد یا عورت وہ کئی شکلیں اپنا سکتے ہیں وہ کسی طرح اپنے آپ کو کر لیں وہ الگ چیز ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاؤں الٹا ہی ہوتا ہے اچھا یہ پری پری کیا بچوں کو عام طور پر پری کی بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں دیکھیں پری کا مسئلہ یہ ہے یا جو افثانہ نگار ہوتے ہیں کہانی لکھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں نے ایک تصور بنایا ہے پری کا ورنہ حقیقت کے دنیا میں پری کا کوئی وجود نہیں ہے البتہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر کسی مذہبی نے یہ کردار تخلیق کیا ہے پری کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کی ہروں کا تصور لے کے اور ان کو وہ پری کے شکل میں دکھانا چاہتا ہو ہو سکتا ہے مطلب اللہ علم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہیں اس دنیا میں پری کو مانا جاتا ہے اس دنیا میں وہی پری کا کوئی مطلب وجود نہیں ہے لیکن جو جنت کی برو کا ذکر ہے قرآن میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جگہ پہ کسی نے پری کو دکھانے کی کوشش کیا ہو ورنہ حقیقت میں پری کا کوئی وجود نہیں ہے یعنی پری جو ایک مخلوق بتا جاتے اس کا کوئی وجود نہیں ہے ابتدا پریوں کا آگاز اب یہ خیال کہاں سے آیا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانی جو افثانہ نگار ہیں جو کہانی بنانے والے ہیں ان لوگوں نے اس کا تذکرہ کرنا شروع کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں یہ ہمیں نہیں معلوم یہ ہو سکتا ہے وہی میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے باقعدہ پریوں پر اسٹوریز تیار کی آتی ہیں پری پری سیریل بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں پورا دکھایا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں اور کیا طاقت تو قوت رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں یہ سب تصوراتی چیزیں یہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے البتہ تسلی کے لیے ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے بہت زیادہ خواب دیکھے ہیں پریوں کے اور ان کی کوئی تتاقو رکھتا ہے تو ہم یہ ایسے لگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ پری تو نہیں ہے لیکن ان سے ایک بہتر مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنا کے رکھی ہے وہ ہور ہے جو پریوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں ناظرین دیکھا آپ نے پری بھوت اور چوڑیل جن کے بارے میں ہم بارہاں سنتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے نہیں جانتے ہیں شیخ نے واضح انداز میں ہمارے سامنے مسئلہ رکھا اور کئی حقیقتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ شیخ نے وقت دیا آپ سبھی کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ بھی الحمدللہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح دین کی اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی